ہمارا نیتر اس دیش کے باپو مہدنہ گانوی کی آواز ہماری آواز ہے جو دلی کے راج گھاٹ پر آج بھی آرام کر رہے ہیں تی اے کے آر آئی آر تقریر ویڈیو چینل اس کو بھی سسکرائب کریے اور والحمدللہ 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 من شرور انفوسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذللہ ومن يعلنه فلا هاديلہ وَأَشْهَدُ وَاللَّهِ مَحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاشْعُوَ الْأُمُورِ مُحْدَقَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَصَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ عُولُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم فَهَلَ عَسَئِتُ مِنْ تَوَلَّيْتُ مَنْ تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ وَتُقَتِّعُوا أَرْحَامَكُمْ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدُرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي اسٹیج پر تشریف فرما معقر معزز علماء اکرام مدرسے کے اہم ذمہ داران عزیز طلبہ معزز سامعین معزز خواتین ماں اور بہنوں قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر ہے احسانِ عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو تھاکر گنج زلا کشن گنج کے اطراف میں اور آپ کے اس گاؤں کے اندر آج پانچ فروری دو ہزار بیس کو اس منعقد اجلاس کے اندر ہمیں اور آپ کو ایک ساتھ مل بیٹھ کر جمع ہو کر کتاب و سنت قرآن و حدیث اور دینِ اسلام کی کچھ باتیں سننے کا اس نے ہمیں اور آپ کو خوبصورت مقاطہ فرمایا اس پر ہم اللہ پبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہیں باوجود اس کے کہ ابھی سردی اور ٹھنڈ میں اتنی کمی نہیں آئی جتنی عام طور پر فروری کے شروعات میں آ جانی چاہیے اس کے باوجود آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں بیٹھے ہیں اور آپ یہاں مغرب کے بعد سے بیٹھے ہیں اور رات کے اتنا حصہ گزر جانے کے بعد بھی آپ یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں یہ آپ کی ایمانی قوت اور ایمانی تازگی کی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر مزید ایمان کی قوت پیدا فرمائے اور ساتھ میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اس وقت ہمارا یہ بہت ہی پیارا دیش بہت ہی خوبصورت ہمارا یہ ملک جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس ملک کے اندر اور ہمارے اس دیش کو جن چیلنجز کا سامنا ہے وہ بہت ہی ناگفتہ ہے بیان سے باہر ہے جیسے دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور ملک امریکہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم دنیا میں سب سے بڑے امن پسند ہیں شانتی کو پسند کرتے ہیں اور شانتی ہی کی اور امن کی دعوت دیتے ہیں لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ اپنے دعویٰ میں کتنا سچا ہے اسی طریقے سے آج اس ملک کو جو لوگ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور چلا رہے ہیں ہینڈل کر رہے ہیں وہ اس بھارت میں اپنے آپ کو سب سے بڑا دیش بھکت کہتے ہیں لیکن یہ پورا بھارت جانتا ہے کہ سچا دیش بھکت وہی ہوگا جو اس دیش کو ذات میں برادری میں دھرب میں قوم میں نسل میں کالے اور گورے کے جھگڑے میں امیر و غریبی کے جھگڑے میں نہیں پھسائے گا بلکہ جو سب کو ساتھ لے کر چلے گا وہی سب سے بڑا دیش بھکت کہلائے گا کیونکہ یہ ہمارا پیارا ملک یہ ہمارا دیش سب کا دیش ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دیش کی آزادی میں ہندو بھائیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہندو بھائیوں سے کم مسلمانوں نے بھی اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے اور انگریزوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے اپنی قربانیاں کم نہیں دی ہیں سکھوں نے بھی جینیوں نے بھی بودھشٹوں نے بھی اس لیے دیش بھکت ہونے کے لیے ضروری ہے سرو سممان بھارت کا کوئی بھی ناگرک چاہے اس کا دھرم کچھ بھی ہو جت تک ہم اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں چلیں گے ہم سچے دیش بھکت نہیں ہو سکتے ہیں میرے بھاریوں اس وقت میڈیا کا بھی جو رول سامنے آ رہا ہے وہ ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کل بھی آپ نے ایک چینل دیکھا ہوگا میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں اس نے شام کو آٹھ بجے سے لے کر نو بجے تک پورا مجھے دکھایا نیشنل چینل ہے میری کشنگنج کی میری کلیہ چک بنگال کی اور بیہار کے اطراف و اکناف میں ہونے والے جلسوں کی مختلف جگہوں کی کٹنگ لے کر توڑ مروڑ کر اس چینل نے مجھے دکھایا اور دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ صرف اس چینل نے اتنا ہی نہیں کہا کہ یہ آتنگوادی ہے دیش دروہی ہے اور سب کچھ کہہ دیا جب حالات ہمارے دیش کے چینلوں کے اور میڈیا کے اس حد تک گر جائیں تو پھر یہ سوچنے کی بات ہے ہماری وہ تقریریں جو دیش بھکتی پر ہوئی ہیں ہماری وہ تقریریں جو ہندو اور مسلمان بھائی چارے پر ہوئی ہیں ہماری وہ تقریر جو ویدوں کے منطر اور رامائن و گیتہ کے شلوک پڑھ کر میں نے ہندو بھائیوں کو بھی یہ بتایا ہے کہ ہم سب کے بات ایک ہیں ہم سب کی ماں ایک ہیں ہم سب ایک ہی بات کے اور ایک ہی ماں کی سرکان ہیں ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اس چینل کو ہماری وہ تقریریں کیوں نہیں دکھائی دے رہی ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس چینل کو وہ چیزیں دکھانے کے لئے اور کسی کو دیش دروہی بتانے کے لئے آتنوادی بتانے کے لئے جہاں سے پیسہ اور جہاں سے دولت اور جہاں سے ڈالر ملتے ہیں ہم غریبوں کے پاس اتنے پیسے اتنی دولت دینے کی اوقات ہماری نہیں ہیں ان کی ٹی آر پی گر جائے گی اگر بھائی چارے والی تقریروں کو دکھانا شروع کر دیں گے ہم آپ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے دیش کے اندر آج جو افراد تفریقہ ماحول ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم الیکشن اور انتخاب کے موقع پر چناؤں کے موقع پر مدوں سے بھٹک جاتے ہیں قوم کو سماج کو اور سوسائیٹی کو دھرم کے آدھار پر ہم بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور انصاف کا چشبہ مطار دیتے ہیں کوئی سق بیان آپ کے ذہن کے مطابق دیش کے لیے خطرہ بن سکتا ہے لیکن اس کے مد مقابل وہ بیان وہ چینل نہیں دکھاتا ہے جو کسی بھی طریقے سے اس سے کم نہیں دیش کے گددانوں کو گولی مارو سانوں کو پھر ٹیلی کرتے وقت اس چیز کو بھی سامنے کیوں نہیں لائے جاتا ہے صرف اس لیے کہ وہ تھوڑا سا ہارڈ اور سخت بیان دینے والا ایک داری والا ہے ایک مسلمان ہے اس لیے دیش دروہی اس کو کہا جا سکتا ہے آتنگوادی لیکن چونکہ ان کی اوپر بوس کا ہاتھ ہے نام نہیں لوں گا پجھے معاف کیجئے گا اور آپ اتنے بے وقوف نہیں ہو کہ آپ سمجھ نہ پاؤ وہ اس لیے دیش دروہی نہیں ہے کیونکہ بوس کا ہاتھ ہے نربہیا ریپ کیس کے گناہگاروں کو فانسی کے تختے پر لکھایا جائے گا آج نہیں تو کل لیکن اگناو میں ہونے والا ریپ اور وہ ریپ پیڑتا جس نے قومے میں رہ کر اپنی جان دے دی جس کے ماں باپ تک کو مار ڈالا گیا جب اس شانتی شانتی انتی اور ترقی کیسے ہو سکتی ہے یہ بھائی چارہ جو پہلے تھا آج کیوں ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کیا سارے مسلمان اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل آتے تھے کیا اس دیش کی آنخوں نے وہ منظر نہیں دیکھا تھا جب ایک مسلمان بے قصور مارا جاتا تھا تو اسی دیش کے سارے ہندو سڑکوں پر نکل آتے تھے اور بے قصور اس مسلمان کو مارنے پر گورنمنٹ سے عدلیہ سے کوڈ سے یہ اپیل کرتے تھے کہ اس بے قصور مسلمان کو مارنے والے کو تخت دار پر لٹکایا جائے جب تک فانسی نہیں کی جائے گی ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے یہ پیار یہ محبت جب ہمارے بھارت کے اندر تھا آج جب تک ہم ایک دن میں دس مرتبہ کسی کو گالی نہیں دے دیں دھرم کے آدھار پر تب تک ہمارا کھانا حضم نہیں ہوتا ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے مسلمان اس ملک میں حضمولہ بن گئے ہیں جب تک لوگ ہمیں بدنام نہ کر لیں اور دس مرتبہ ہمارا نام نہ لے تب تب ان کا کھانا حضم نہیں ہوتا یہ صورتحال ہے قرآن اسی طرح اشارہ کرتا ہے ممکن ہے کہ تمہارے اوپر ایسے لوگ ممکن ہے کہ تم حکم بنا دی جاؤ تم صاحب اعتدار بنا دی جاؤ کر دی جاؤ حکومت و سلطنت کا اگر تمہیں مالک بنا دیا گیا ممکن ہے اگر تمہیں بادشاہ دے دی گئی تو تمہارے اس ذہنی کجربی کی بنیان پر تمہارے ذہنوں میں پلنے والے انفال تو خرافاتی آئی ڈیالوجی کے تحت کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اس زمین کی بادشاہ تمہیں دے دی جائے تو تم زمین کے اندر فساد برپا کر دوگے تم زمین کے اندر فتنہ فیلا دوگے و تو قطی ہوں اور حام کم اور زمین پر پھیلے ہوئے بھائی چارے کو رشتے داری کو سلح رحمی کو تم قطع کر دوگے تم اس کو کاٹ کر رف دوگے پرانے کریم نے چودہ سو سال پہلے یہ اشارہ کر دیا تھا کہ تمہارے دماغوں میں جو نفرتیں جو گھرلا جو انسانیت کے خلاف دھرم و بشیش کے خلاف جو گھرلا نفرت تمہارے بنا دیا جائے تو تم سے یہی امید کی جا سکتی ہے کہ تم زمین میں فساد پھلاوگے تم زمین کے اندر پھتنا پھلاوگے و تکتیو اور زمین کے بھائی چارے کو ختم کر کر رکھ دوگے تم رشتے داریوں کو کار دوگے یہ رشتے داری ہے ہندو مسلم سکھ آپ ایک اس رشتے داری کو تم کٹ کر دوگے ختم کر کر دوگے یہ قرآن کہہ رہا ہے قرآن پھر شانتی کیسے آئے ہمیں تاریخ کی طرف جانا ہوگا ہمیں احتیاز کے اور آپ پڑھنا ہوں گے غور کیجئے میرے پیار ساکھ یہ وہ تاریخ کے اور آپ کیا ہیں پڑھئے سنن بیحقی امام بیحقی اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں حدیث کی کتابیں نقل کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی سے قرض لیا تھا کسی یہودی سے قرض لیا تھا قرض لینے کے بعد سات دن کی محلت مانگی تھی کہ ہم سات دن کے اندر تمہارا قرض تمہیں واپس کر دیں گے ابھی پانچ دن ہی ہوئے تھے راستے میں اس یہودی نے محمد رسول اللہ کو پکڑ لیا کہنے لگا کہ میرا قرض مجھے دو آتی نید اینی میں نے جو قرض دیا تھا وہ قرض تم مجھے واپس کر دو نبی اکرم نے فرمایا آئی یہودی تم بھول رہے ہو میں نے ایک ہفتے کا وعدہ لیا تھا اور ایک ہفتے کی گنجائش پر میں نے تم سے قرض لیا ابھی تو پانچ ہی دن ہوئے ہیں ابھی دو دن باقی ہیں دو دن تو ہونے دو متعین تعین جو تھا وہ تو ہونے دو سات دن سے آٹھوہ دن نہیں ہوگا ایک ہفتے کی محلت ہم نے مانگی تھی ایک ہفتہ دو ہونے دو اس سے پہلے دے دیں گے ہم اس نے کہا نہیں مجھے آج ہی ضرورت ہے اور میں آج ہی لوں گا تصور کیجئے یہ بات وہ مدینہ کی سرزمین پر بول رہے ہیں اور مدینہ میں جناب محمد رسول اللہ کا پاور ہے آپ کی چلتی ہے آپ کے اکشار پر زابہ مارنے اور مرنے کے لئے تیار رہتے ہیں جانسار صحابہ ہیں مدینہ کی مالک جناب محمد رسول اللہ ہیں اور مدینہ کی اس بستی کے اندر یعنی حکومت میری ہے حکمرا بھی ہم ہیں صاحب اقترار بھی ہم ہیں اور ہم ہی سے ایک یہودی کہہ رہا ہے کہ میرا قرض دو اور وہ بھی وقت سے پہلے اپنا قرض مانگ رہا ہے نبی اکرم نے کہا آج تو میرے پاس نہیں ہے اس نے کہا جب تک تم میرا قرض نہیں دے دوگے میں تمہیں یہاں جانے نہیں دوں گا جب تک میرا قرض تم نہیں دے دوگے جب تک میں تمہیں یہاں سے اٹھنے نہیں دوں گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تمہاری مرضی لیکن قرض تو نہیں ابھی دینے کے لئے میرے پاس بیٹ دے صحابہ آتے گئے آپ کو اڑھانے کی کوشش کی چلیے یہودی پر بگڑنے کی کوشش کی تم اتنا ظلم کیسے کر سکتے ہو ہمارے نبی پر اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے ہم دونوں کے معاملے میں تم بیش میں مد بولو دیکھ رہے ہیں آپ یہاں اگر ہم کسی پارٹی سے جڑے ہیں اور ہم نے پارٹی کا معاملہ تمہارا معاملہ نہیں ہے نبی اکرم کو طاقت مل نہیں تھی صحابہ سے بٹھا گے دکھا میرے نبی کو تم ہمارے نبی کو یہاں کہو گے لیکن آپ نے کیا کہ نہیں یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے تم جاؤ کسی کو اس یہودی سے علجنے نہیں دیا دیکھ صحابہ کی تعداد اچھی خاصی چاہتے تو باند دیتے چاہتے تو پیر سے درخت سے باند کر اس کو ایک ایک ڈنڈا مار کی ختم کر دیتے موبل انجن کر سکتے تھے سب کچھ ہے صحابہ کے ہاتھ میں لیکن نبی اکرم کا فرمان کیا میرا اور اس کا معاملہ ہے جانے دو زہر کی آزان کا وقت ہوتا ہے آپ اس یہودی سے کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں جان سکتا ہوں نماز کے بعد آجاؤں پھر اسی جگہ بیٹھ جاؤں خسنے کا نہیں امام بیحقی اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں کہ آپ نے زہر کی نماز اسی جگہ پر پڑی اثر میں بھی نہیں جانے دیا اثر کی نماز بھی آپ نے اسی جگہ پر پڑی مغرب میں بھی اس نے نہیں جانے دیا مغرب کی نماز بھی آپ نے اسی جگہ پر پڑی عشاء میں بھی اس نے نہیں جانے دیا عشاء کی نماز بھی آپ نے اسی جگہ پر پڑی غور کرو صبح سے شام ہو گئی کتنے صحابہ اکھٹے ہو گئے ہوں گے ابھی کوئی آدمی راستے میں مولانا جرجیس کو روک لے دس منٹ کے اندر پورے کشن گنج میں آپ کی طرح خبر پھیل جائے گی بھیڑ لگ جائے گی دہام لگ جائے گا کچھ ہمارا فیور کریں گے کچھ ان لکا فیور کریں گے وہاں بھی صحابہ کو جیسے جیسے بتا چنتا گیا آتے گئے نبی کی مدافعت کرتے گئے سب رکے ہوئے اس یہودی کی اوپر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا کیونکہ سب کو جناب محمد رسول اللہ نے روک رکھا ہے تم میں سے کوئی اس یہودی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا ہمارا اور اس کا معاملہ ہے رات ہوئی اس نے رات میں بھی نہیں جانے دیا پوری رات اب اسی سرزمین پر ہوتی جگہ پر سوئے صبح فجر کی نماز میں بھی نہیں جانے دیا آپ نے اسی جگہ نماز ادا کی سورہ جب نکل گیا اب وہ یہودی نبی اکرم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے محمد قسم ہے مجھے اس کی جس کے قبضے میں میری اور تمہاری جان ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے قض لینے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے ہماری نیت آپ سے قض مانگنے کی نہیں تھی ہم تو آپ کا انتہان لے رہے تھے ہم تو آپ کا اقزام لے رہے تھے ہم نے کل ہی اپنی کتاب تو رات میں یہ پڑھا تھا آخری نبید بڑا حلیم ہوگا بڑا بردبار ہوگا اس پر جتنا بھی غصہ کروگے اس کو غصہ نہیں آئے گا اس کی پیشانی پر شکن نہیں آئے گی اس کو کتنا بھی غصے میں بولوگے اس کی پیشانی پر غصہ نہیں آئے گا وہ بڑے اخلاق سے پیش آئے گا ہم یہی اخلاق آپ کا دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ کے اندر یہ اخلاق ہے یا نہیں آپ کے اندر یہ کردار ہے یا نہیں ہم آپ کو دیکھنا چاہتے تھے مجھے دیکھنا تھا ہم نے اپنی کتاب میں جو پڑھاتا وہ صفت آپ کے اندر پائی جاتی یا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور اس یہونی سے سوال کرتے ہیں کیفہ وجبتہ نہ تھی تو نے میری صفت کیسی پائی کیسا پایا تو نے مجھے جب تم کہہ رہے ہو میں نے اپنی کتاب تورات میں یہ پڑھا تو بتاؤ تم نے اپنی کتاب کے مطابق مجھے کیسا پایا جانتے ہو اس آدمی نے اس یہودی نے کیا جواب دیا کہا اللہ کے نبی میری کتاب میں آپ کے جو اخلاق بتائے گئے وہ بہت کم آپ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ثابت ہوئے آپ ہماری کتاب تورات کے بتائے ہوئے اخلاق سے بھی مزید بڑھ کر آپ ثابت ہوئے پھر آپ نے فرمایا ما منع کا آئیم نع کا اسلام پھر تجھے کونسی چیز روکی ہوئے کہ تُو اسلام قبول نہیں کر رہا ہے پھر تُو میری شریعت پر عمل نہیں کر رہا ہے یعنی جب تُو نے اپنی کتاب کی مطابق پورا پورا پایا تو پھر تُو اسلام کیوں رلاتا اس نے کہا ہاں آتی یدکا اُبایتا حلل اسلام اے اللہ کے نبی میں نہیں رکا آپ روکے ہوئے ہیں مجھے اسلام قبول کرنے سے آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں میں اپنا ہاتھ بڑھاتا ہوں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دائنے ہاتھ کو دائنے ہاتھ سے پکڑ کر میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور اس یہودی نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا یہودی کے دائنے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کا دائنہ ہاتھ آ گیا اس یہودی نے کلمہ پڑھا اشہد اللہ ایلہ اللہ و اشہد انہ محمد نبدہو و رسول مدینے کے اندر یہ امن یہ اس لیے قائم رہا کیونکہ محمد رسول اللہ نے اس یہودی ایک یہودی کی جان کو بھی خطرے میں دیکھا تو اس کی بھی آپ نے حفاظت فرمائی کہ کہیں میرے صحابہ اس پر چوٹنا پڑے ہیں یہ حکمرہ کا یہ حاکم کا یہ حاکم وقت کا یہ باکشاہ کا یہ اس ملک کے وزیر آزم اور پردان مندری کا سب سے بڑا سم سب سے بڑا یہ عادقار ہوتا ہے یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک آدمی پپڑی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس حکمرہ کی اوپر آئیت ہوتی ہے اور یہ حفاظت کر کے جناب محمد رسول اللہ نے ثابت کر دیا اور دکھا دیا کہ دیکھو وہ بھی موت کے چنگل میں تھا میرے صحابہ ایک اشارے کے محتاج تھے اس کی گرکن کو تن سے جدا کر سکتے تھے لیکن نہیں اسلام امن و آمان کی دعوت دیتا ہے اسلام شانتی کی دعوت دیتا ہے اس مدینے کے اندر جو اسلامی ریاست حکومت ہونے کے باوجود اللہ کے حسول نے اس یہودی کے جان و مال کی ہوا حفاظت کی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا دل گرویدہ ہو گیا اور پھر وہ اسی حکومت سے جڑ گیا اور اسی حکمرہ سے اس نے اپنے ایمان کو جڑ لیا میرے پیارے ساتھیوں تصور کیجئے ہمیں اور آپ کو یہ ہمارے دیش میں آج کیا ہو رہا ہے ہمیں کس طریقے سے لڑایا اور کس طریقے سے ہمیں ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن میرے پیارے دیشواسیوں میرے ہندو بھائی مسلمان بھائی سکھ بھائی ساہی بھائی سب کو بڑے عقل کے ناخل لینے کی ضرورت ہے وہ دھرم ہی نہیں جو لڑائے دھرم تو جڑنے کا کام کرتا ہے لڑانے کا کام نہیں کرتا ہے ہمیں اپنی محبت کو برقرار رکھنا ہے اس دیش کی عزت و عصمت کو بچانا ہے یہ بس سوچو کہ یہ دیش بھت ہیں یہی دیش بچائیں نہیں یہ دیش نہیں بچائیں گے دعویٰ ہے دیش بھت ہونے کا لیکن نہیں بچائیں گے دیش اس دیش کی ہندو مسلمان سکھ اور عیسائی سب کو مل کر بچانا ہے اس بھارت کو ہمیں اور آپ کو مل کر بچانا ہے ان لوگوں کے مو پہ قرارہ تماشا مارنا ہے جو اس دیش کو باتنے کا کام کر رہے ہیں ہمیں اس دیش کو مل کر بچانا ہے کیونکہ یہ ملک ہم سب کا ہے یہ دیش ہم سب کا ہے دیکھ رہے ہیں اس وقت دلی کے حالات کیا ہیں ایک چنگاری لگانے کی ضرورت ہے آر تاریک کو الیکشن ہونے والا ہے کیجری وال جی کے سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کیجری وال کہتا ہے کہ میں نے دو سو یونٹ بجلی فری کی آپ کریں گے یہ لوگ کہتے ہیں کیا انڈیا پاکستان کا میچ ہم نے عورتوں کو بسوں میں کرایہ پھری کر دی آپ کریں گے اتنی زور سے بٹن دباؤ کہ اس کا کرنٹ شاہین بار